بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درخواست کا مستقبل کیا ہوگا اور نئے بارڈیننس میں ترامیم والا جو کھیشتا سپریم کورٹ میں اس میں عمران خان کی کیا بدنیتی تھی اور دوسرا کہ عمران خان نے کیا پیغامات بیج دے ہیں اسرائیل کو اور پھر اسرائیل کے ایک اخوار میں عمران خان کی حمایت میں ایک مضمون چھپا ہے اس کے مندرجات کیا ہے اس کا پتس بنظر کیا ہے یہ جیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے دو اور چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ایک تو فیض امیر صاحب والا جو کیس ہے اس میں ایک بڑی تیشرفت ہوئی ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ فیض امیر صاحب کی طبیعت ذرا ناساز ہوگی ہے اور ان کی شوگر اور برنڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہے ہیں تاہم انہیں طبیعہ مداد دی گئی ہے میڈیکل چیک اپ ہوا ہے طبیعت سمل گئی ہے لیکن وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کی فیملی نے ایک درخواست دی تھی اور بیٹی اور اہلیہ نے ملاقات کے لیے مطلقہ کور کمانڈر کو لیکن اس درخواست کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا تاہم فیض امیر صاحب نے نکاہت کے حالت میں کمزوری کی حالت میں بیماری کی حالت میں یہ اسطلاع کی مطلقہ کام سے کہ میری بیٹی اور میری اہلیہ جو ہیں ان کے ساتھ میری بات کروا دی جائے ٹیلی فون پر بات کروا دی جائے وہ بلے پریشان ہو رہی ہوں گی میں ان کو اپنی خیریت سے اگاہ کر گوں ان کو میری بیماری کا پتہ ہے بغیرہ بغیرہ تو پتہ جے چلا ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے ٹیلی فون پر وہ کروا دی گئی ہے جب بات کروا دی گئی ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ فیض امیر صاحب کے جو داماد ہیں وہ بھی آرمی افسر ہیں دو دربائیت میں بھی رکھل ان کی سابزادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی شاید کوئی ڈسپلن کا معاملہ ہے ان کا جناب ٹھیک آپ بیٹی اور اپنی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ اب بات کر لیں اور دوسرا یہ پتہ چلا ہے کہ ایک طرح سے ان کا فرنٹ مین کہہ لیں یا پھر ان کے پرسنل سٹاف افسر کہہ لیں ایک صاحب ہے ارشاد علی شاہد ان کا نام ہے تو وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں یہ بہت قریب ہیں اتنے قریب ہیں جیسے فیض امید صاحب کے حقیقی بھائی جو ہے نا وہ ان کی قریب ہیں تو وہ بھائی تو ان کے پتہ چلا ہے کہ روپوش ہیں ویسے جو نجف صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فوج کی تحویل میں لیکن میرے خیال میں وہ ادھر ادھر ہو گئے ہو گئے ہیں فوج کی تحویل میں نہیں ہے بہرحال وہ دونوں صاحبان جو ہے وہ تو کہیں روپوش ہیں لیکن یہ ارشاد علی صاحب جو ہے یہ گرفتار ہو گئے ہیں جو بھی فیض امید صاحب بریق کام ڈالتے تھے پتہ جو چلا ہے کہ ارشاد علی صاحب کو وہ اعتماد میں لیا کرتے تھے یا مشورے میں شامل کیا کرتے تھے اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی پیشرفت ہے اور دوسرا یہ کہ پی ٹی اے کا اسلامباد میں آج جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ جنب پاکستانی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور ابھی ویلا کرنے سے کوئی عادہ پونا گھنٹا پہلے بلکہ ایک گھنٹا پہلے میری ان کے ایک صاحب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے جناب کہ تنتالیس جانی فورٹی تھری سڑکوں پہ اس وقت جو کافلے ہیں وہاں اسلامباد کی طرف رواندما ہیں وہ گیٹی روڈ پہ جناب چڑھنے والے چڑھ گئے برحال جو بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب تنتالیس بڑے بڑے کافلے جو ہیں تنتالیس فورٹی تھری سڑکیں بڑی بڑی ہیں اس وقت تو وہ میڈیا پہ تو کہیں نظر نہیں ہے برحال میں نے بھی چیک چک کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہ کہیں بھی نظر نہیں آرے لیکن کے پی میں وہ سرکاری وسائل جو ہیں گھنڈا پورت صاحب استعمال کر رہے ہیں اب جو پی ٹی آئی کے رہنمہ ہیں نا جو ان کی گفتگیوں سے مجھے پتہ لگا وہ ان کے کافلوں میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر جہاں جلسہ ہے وہاں وہ آ سکتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس سے جو مہدہ ہوا ہے حکومت کے درمیان یعنی زلی انتظامیہ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ مہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ایک نیا کانون آگیا ہو ہے آپ کو پتہ ہے اب نیاں ماں کے حوالے سے کہ جناب انتظامیہ کی مرضی کے بغیر جو ہے اسلامباد میں کوئی جلوس نکل سکتا ہے اور نہ جلسہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پہلی مرتبہ تین سال سزا ہوگی دوسری مرتبہ دس سال سزا ہوگی اور امنیاما کے صورتحال دیکھ کے یعنی جو زلی انتظامیہ ہیں وہ مانیٹر کر رہی ہوگی جلسے کو یا جلوس کو اگر وہ سمجھے کہ امنیاما کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو وہ جلسہ منسوخ بھی کر سکتی ہے تو ان کے وکیل ہیں عزت صدیق صاحب ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا جناب صدر مملکت نے اس قانون کی منظوری ضرور دے دی ہے لیکن ابھی تک گزر نوٹیفکیشن میں یہ شائع نہیں ہوگا اور جب تک گزر نوٹیفکیشن اس کا نہ آ جائے اس وقت تک کوئی قانون جو ہے وہ نافذ نمر نہیں ہوتا اس لیے جو زلی انتظامیہ ہے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں عرفان میمن صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر انہوں نے خلاف ورزے کی تو ہم یہ جلسہ جو ہے جو منسوخ کر دیں گے تو وہ کہتنے کے اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ابھی تک جب تک گزر نوٹیفکیشن جاری نہ ہو جائے بہرحال گزر نوٹیفکیشن جاری ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے صبح تک ہو سکتا ہے کسی وقت بھی وہ نوٹیفکیشن جائے وہ ہو سکتا ہے اور دوسری جو بات یہ ہے جو روٹ ہے جو روٹ ہے وہ بھی ایک مہدے کے تحت ہے جو جلوس پہنچنے ہیں ان کے لیے خاص روٹ مکرر ہے اگر وہ ان روٹس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر فری کین کے درمیان جو مہدہ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی اور اس خلاف ورزی کی بنیاد پہ بھی جو وہ نوٹیفکیشن ہے نو سی ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال یہ بہت برمید ہے کہ جناب لاکھوں لوگ ہوں گے اور جو ازاد تجدیہ کار ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بلکہ انہی کے ایک بڑے قریبی صحافی ہیں تو ان سے میری کل بات ہو رہی تو ان کے جناب اگر یہ ایک بیس پچیس لوگ سٹیج پہ کھڑے ہو کے آگے چار پانچ سو لوگ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا بقول ان کے دل کے سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اس طرح کی بات نہیں ہو رہے دیکھیں آج تین بجے کے کراؤن ووٹ تین بجے کے بعد پتا چل جائے گا کہ جناب انہوں نے جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں یہ کامیاب ہو گئے اور جو دوسری طرف بیانیاں بنایا جائے لیکن جناب نو مئی کے بعد جو ہے یہ ان کے جو کارپن ہیں وہ تیتر بیتر ہیں شاید یہ بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن دوسری طرف جو علی من گندہ پور صاحب جو سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں یہ بنید یہ کہ جو وہاں ایمبولنسز ہیں ان کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے تو وہ اگر وہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو لے آتے ہیں تو پھر مسئلہ وہی ہے جو جو پریشانی ان کی کہ وہاں کوئی مسئلہ جتھے بیٹھ میں شامل ہو سکتے ہیں کوئی جذباتی لوگ شہر پچند لوگ ان میں گھو سکتے ہیں تو اس کے بعد جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے وہ بگڑ جائیں گے بہرحال اگر یہ بڑا جلسہ کرنے میں کام جاں ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کی جو عمران خان جو ہے ان کی جو شخصیت ہے اس کو مزید تقویت ملے گی ان کا سیاسی قدقار جو ہے وہ بڑے گا اور یہ جو کینسل والی بات ہے نا یہ جو ریاست ہے اتھ کی ایک ذمہ داری ہے کہ کیا گیا بعد اپنا پورا کرے اور دوسرے فریق کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کرے اگر دونوں طرف سے جو مہدہ ہوا ہے نا سی کے لیے اس پہ عمل درامت ہو جاتا ہے کہ میرا خیال ہے جلسہ ہونے میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے میں یا برقرار رکھنے میں اجازت کوئی حرج نہیں اور دوسری جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید جی جناب ریڈ زون کی طرف مو کر جائیں ڈیالا جیل کی طرف چل پڑے جس طرح کی باتیں چاہتے ہو رہی ہیں تو وہ میں نے پتا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اس جلسے میں ایسا کوئی پلان نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے ہاں شہر پسندوں کی جو میں نے بات کی ہے وہ اگر ایسی کوئی حرکت کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ شہر پسندوں کو تو ہونا ہی ہونا ہے پی ٹی اے کو بھی اس کا نقصان ہوگا اور دوسرا یہ کہ تائمز آف اسرائیل نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی رہائی کے لیے اسرائیل اور جو ان کے اتحادی ہیں دیگر ممالک کی مدد سے ان کی رہائی کے لیے اقدامات کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اسرائیل کے مطلق عمران خان کے خیالات ہیں نا وہ ان میں بڑی وسط ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل دے حوالے نا عمران خان تک دل بڑا کھلا اور پھر وہ پاکستان اور اسرائیل کے تلقات کے حوالے سے پاکستان میں جو اسرائیل کے حوالے میں جذبات ہیں لوگوں کے وہ سارا بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان حالات میں عمران خان کے لیے اسرائیل کے ساتھ روابت قائم کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن عمران خان ایسے شخصیت ہے جو کر سکتا ہے یہ دخواہ سکتا ہے کر کے اور پھر وہ جو کہتے ہیں عمران خان کے جذبات ایسے کیوں ہیں پاکستانی قوم کے جذبات کے برقس جو ہے ایسے جذبات کیوں ہیں وہ کہتے ہیں جنا اب اس کی وجہ جو ہے نا جو گولڈ سمیت فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے تلقات ہیں اور گولڈ سمیت فیملی کا سب کو پتا ہے وہ کون ہے اور وہ کہتے ہیں جنا آپ جمائمہ گولڈ سمیت اور زیک گولڈ سمیت جو ان کے سابق برادر نصبتی ہیں ان کے ساتھ جو عمران خان کے تلقات ہیں نا تو اس کی وجہ سے اسرائیل کے حوالے سے ان کے دل میں بڑی مست ہے ان کے خیالات میں بڑی مست ہے اور پھر وہ کہتے ہیں ظاہر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں بیانات دیتے رہے ہیں اور اب بھی بیانات دے رہے ہیں لیکن پسے پردہ ایک تیز جو نہیں لکھی ہے لیکن پسے پردہ یہ سفارت کاری میں توازن کے لیے کوشہ رہے ہیں مسلمان بھی خوش پاکستانی بھی خوش اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سفلے میں کچھ رپورٹس ہیں اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ گول سمیتھ فیملی کے ذریعے اسرائیل کو اچھے تلقات کے لیے پیغامات خان صاحب بیٹتے رہے ہیں یہ اخبار کہتا ہے اور خان صاحب جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگی جب خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو دو دار ٹارہ نومبر کے راؤن ووڈ ایک خبر آئی تھی اسرائیلی خوار نے وہ خبر دی تھی بلکہ وہاں کے ایک بڑے صافی نے وہ خبر دی تھی کہ جناب ایک اسرائیلی تیارہ ہے وہ اسلام آباد میں آکے کھڑ رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے آٹھ گھنٹے جائے جتنے گھنٹے اب مجھے اگزیک ٹائم یاد نہیں لیکن جتنا یاد ہے وہ خبر آئی تھی اور اس کے بعد ہماری پارنیمنٹ میں بھی اس پہ بحث ہوئی واکستان نے تردید بھی کی اور ان کی یہ خطون تھی پی ٹائی کی یہ وہ تیارے والے دنوں کی بات ہے ان کا نام تھا آسمہ حدید اس وقت نے ڈپیس فکر قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ پریزائیڈ کر رہے تھے قومی سمبلی کا جلاد تو انہوں نے آسمہ حدید صاحبہ جو ہیں ان کو پورا موقع دیا بات کرنے کا اور انہوں نے پھر پاکستان اور اسرائیل کے تلقات کے حوالے سے یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں تلقات جہاں وہ قائم کرنے چاہیے اس کی نہ کسی نے مضمت کی نہ کسی نے مخالفت کی بہرحل یہ ایک طرح سے آپ کہلیں کہ ابتدا تھی ان کی پی ٹائی کی حکومت کی اور ابتدا میں ہی انہوں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ اب اسرائیل کے ساتھ ہمیں تلقات بنانے چاہیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آسمہ حدید صاحبہ نے جو خطاب کیا ہے عمران خان کو اس کا پتہ نہ چلا ہو اب بھی جو یہ اخبار میں عمران خان رزانہ گفتگو کرتے ہیں یہ جو اسرائیلی اخبار میں یہ آرٹیکل چھپا ہے اس سوالے سے ان کا موقف سامنے نہیں آیا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے اس سوالے سے جو خاص طور پر یہ بات تھی ہے کہ آپ یہ پیغام رسانی کرتے رہے ہیں گولڈ سمیت فیملی کے ذریعے وہاں اسرائیل کے ساتھ تلقات بنانے کے لیے کم از کم اس کی وضاحت تو آنے چاہیے نا لیکن اس کی وضاحت بھی کم از کم میرے علم میں میں نے ارز کیا ہے نہیں ہے اور پھر جو اسرائیل ہے اس نے آج تک اقوام میں تحدہ میں پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس سوالے سے کبھی وہاں کوئی بحث نہیں چھیڑی لیکن جب عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں اور پی ٹی اے کی لوگوں گرفتاریاں شروع ہی ہیں نو مئی کے حوالے سے جو دیگر انظامات کے تحت تو پھر اسرائیل نے اقوام تحدہ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں جو حقوق انسانی کی صورتحال ہے اور سیاست دانوں کو خلافی انتقامی کاروائی بغیرہ بغیرہ اصل میں تو وہ ان کی کر رہے تھے مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان اور پی ٹی اے والوں کی یعنی یہ عمران خان کی پیغامر سانی اور اسرائیل کے دل میں عمران خان کا درد اس سے وہ ساری کیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں جو مولانا فضل امان صاحب کہتے رہے ہیں جو ڈاکٹر سرار کہتے رہے ہیں جو حقیم سعید کی کتابوں کے حوالے سے باطنیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں اور آخر میں جو کل جو سپریم کورٹ ہے ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے جناب یہ جو ترامیم تھی نیا بارڈیننس میں کی گئی اور عمران خان نے ان کوئی تیالنج کیا تھا وہ بحال کر دیں اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں اور عمران خان کی بدنیتی کی بات دیا جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھائی صاحب نہیں آئے اور کل میں نے ارز کیا تھا جناب جو ان کی پٹیشن تھی آٹیکل 184 صاحب آٹیکل 3 کے تحت اس میں تیرہ وکیل تھے لیکن جب حکومت کی اپیل آئی ہے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں جناب میں نے وکیل نہیں کرنا میں نے خود پیش ہونا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے اور کوئی قانونی دلائل نہیں دیئے کچھ نہیں بتا سکے کہ جناب یہ آئین کے بنیادی کوک کے کون کون سے آٹیکلز ہیں جن کے یہ جو ترامیم ہیں ان سے متصادم ہیں بس سیاسی تقریر کی اور نکل گئے تو پھر بدنیتی سے بھی صاحبت ہوتے ہیں خان صاحب کوئی پتا تھا کہ جناب یہ ترامیم جن سے میں نے بھی فائدہ اٹھانا ہے خان صاحب نے ان ترامیم کے حوالے سے ایک بیانیاں بنایا تھا جناب کے گیارہ سو عرب رپے کا ڈاکہ ہے اور فائدہ پہنچ رہا ہے جناب ان ترامیم سے لواز شریف کو شباز شریف کو زرداری کو زرداری کی بہن کو خرشید شاہ کو فلانے کو فلانوں کے بڑے بڑے نام پرویز اشرف کو یہ نام لیتے تھے اور جس ترمیم سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں خان صاحب یہ ترمیم انہوں نے خود فرمائی تھی آرڈیننس کے ذریعے اور وہ ترمیم یہ تھی کہ کبینہ کے جو فیصلے ہیں نا ان کی بنیاد پہ نیپ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا اور بعد میں وہ آرڈیننس ختم ہو گیا اور پھر جب جو پی ڈی ایم کی قومت آئی تو انہوں نے سیکشن چار جو ہے اس میں یہ ترمیم کی یہی ترمیم اس میں یہ کہا گیا جناب سبائی کبینہ وفاقی کبینہ اور کچھ ادارے جو ہیں ان کی طرف سے جب فیصلے کیا جاتے ہیں جن کی جو زیلک میٹنگیں ہیں ان کی طرف سے جو فیصلے کیا جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ جو نیپ ہے وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا تو اب خان صاحب یہی جو ترمیم ہے جو لے کے پہنچ گئے ہیں اور جو سیکشن نو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو کبینہ کا فیصلہ تھا ایک سو نوے ملین پونڈ والا جو کیس چل رہا ہے اس میں وہ خان صاحب نے درخواست دی ہے اعتصاب حدالت میں کہ جناب میرے خلاف تو اب جرم بنتے نہیں تو یہ جناب مجھے جو ہے یہ اس سے بری کر دیا جائے اچھا جو بریت کی درخواست ہوتی ہے وہ عدم ثبوتوں کے بنیاد پہ ہوتی ہے جناب میرے خلاف ثبوت نہیں ہے لیکن یہ فرمارے ہیں کہ اب مجھ پہ نئے باردنیس کا اطلاق نہیں ہوتا عدم شہاتلوں کی بات نہیں ہے کہ جناب میرے خلاف شہاتلیں نہیں ہیں ثبوت نہیں ہیں یہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل گرونز پہ کھیلنی کوشش کر رہے ہیں جنہاں اب سیکشن چار کا استثناء مجھے اصل ہے کبھی نہ کا فیصلہ تھا اور دوسرا یہ کہ جو سیکشن نو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مالی فائدہ اٹھایا ہو اگر کسی نے سرکاری وحددار نے عوامی وحددار نے تو ہم نے تو مالی فائدہ نہیں اٹھایا سپریم کورٹ میں جب ویڈیو لنک کے ذریعے یہ پیش ہوئے تھے انہوں نے فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا جنہاں اب ٹھیک ہے ان ترامیم سے مجھے بھی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا میں تو جو چاہتا ہوں کہ جو چوروں اور ڈاکوں کو سزا ملے جو چور ہیں جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں تو اب خود جو ہیں انہی ترامیم کا سہارا لے کے بچنا چاہ رہے ہیں یعنی یہ خود بھی ان چوروں اور ڈاکوں کے صاف میں کھڑے ہو گئے ہیں جن کو بچانے کے لیے یہ ترامیم کی گئی تھی اور میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ آرڈینس کے ذریعے یہ والی جو ترامیم ہے نا یہ خود کر کے گئے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا جو ایک سے نووے ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ تھا نا وہ کھل گیا تھا رولا پڑ گیا تھا اس کا تو وہ اس سے بچنا چاہتے تھے لیکن اب بچیں گے کیسے یہ کہتا ہے جنہاں مالی کوئی ہم نے جنہاں کرپشن کی نہیں ہم نے کیا لیا ہے جو القادر ٹرسٹ کے لیے اس کے ایوز زمین لی ہے یہ مقصد تھوڑا ہمیں ارز کر دوں کہ یہ چار سو ساٹھ ارور رپیہ جو ہے یہ جرمانہ کیا سپریم کورٹ نے بحریہ ٹون کو ٹھیک ہے نا جی ملک ریاض صاحب کو اور وہ انہوں نے برقل سات سال کے اندر جمع کروانا تھا مختلف قسطوں میں ایک دو قسطیں جمع ہوئیں پھر ان سی اے نے پکل لیا جناب ان کا جو وہاں اساسے بغیرہ برطانیہ میں اور پھر وہ اس کے ایوز ایک سو نوے ملین پاؤنگ جو ہے وہ پاکسان آئے ان کی فیملی جو تھی ان کے دماد اور بیٹیاں انہیں برطانیہ بدر کر دیا گیا ان کے ویزے منسوق کر دیئے گئے تو یہ جو پیسے ہیں جب جو پاکسان میں آئے تو عمران خان صاحب نے بظاہر یہ کہتے ہیں کبینہ سے منظوری لی کہ جو پیسے ہیں یہ اسی کونٹ میں جرمانے والا جو کونٹ ہے وہاں جمع کروا دیے جائے اور وہ شہزاد اکبر صاحب لے کے آئے تھے کہ الفافہ اور بند الفافے میں یہ منظوری انہوں نے کہا جنب یہ ہے کہ یہ منظوری بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فراد کیا ہے انہوں نے کبینہ کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں کبینہ کی منظوری یہ کبینہ کی منظوری بنتی نہیں ہے کیونکہ کبینہ کے ارکان نے وہاں اعتراض کیا شیری مزاری نے انہوں نے اعتراض کیا جنب یہ کہا فواز چودری نے فیصل وارڈا نے پرویز خٹک انہوں نے پرویز خٹک فیصل وارڈا بغیرہ نے اسید عمر بغیرہ نے تو گوہیاں بھی دے دی ہیں کہ جناب ہم نے نہیں پتا تھا بند الفافے میں کیا ہے بند الفافے میں منظوری لی گئی تھی کبینہ کے جنرے میں پورے جو پوائنٹس ہیں وہ سارے میٹنگ منس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن اس کو شامل نہیں کیا گیا یہ جو کبینہ کا جلاس ہے نا یہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 کو اور وہ کہتے ہیں منظوری ہوگی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظوری نہیں ہوتی بلکہ کبینہ کے ارکان کے ساتھ یہ فراد ہوا تھا انہیں تو پتہ نہیں کہ ہم کس بات کی منظوری دے رہے ہیں اور وہاں بقیدہ جو ہے وہ احتجاج کیا گیا اور دوسری جو بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ماللی فائدہ نہیں ٹھایا فراغوگی صاحبہ جو ہیں یہ فرنٹ وومن کے طور پر کام کر رہی تھی ان کی ملک ریاض کی بیٹی کے ساتھ ان کی گفتگو وہ پانچ کیرٹس کا ہیرہ گوٹی اور یہ وہ اور پھر اس کی عبض جو ہے جو خیبر پخشونگا پشاور میں بحریہ ٹون کا جو پروجیکٹ ہے وہ جو دفاتر وغیرہ سیل ہو گئے تھے وہ دفاتر وغیرہ خلوائے گئے تھے تو یہ معاملات اچھ پڑھانا چل رہا تھا اور فراغوگی کو جو یہ بحریہ ٹون والے ہیں ملک ریاض وغیرہ انہوں نے دو سو چالیس کنال ارازی جو ہے وہ اس کے نام کی اور وہ پانچ سات عرب کی بنتی ہے اور فراغوگی صاحبہ جو ہے اس ریفرنس میں مفرور ہے شہزادہ کبھی مفرور ہے اور دلفی بخاری بھی مفرور ہے اور اگر انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے دونمری نہیں تھی ان کی تو یہ کہتے ہیں ہم نے نریمت ہمارا ایک ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ ہے جس کے لیے جو زمین ہے چار سو اٹھاون کنال جو چار سو ساٹھ کنال جگہ جو ہے وہ بحری اٹھون والے نے دی تھی اور بلڈنگ کے لیے پیسے دیئے تھی اور بلڈنگ بنا کر دی تھی وہ تو ٹرسٹ ہے ان کی جیم میں تھوڑا کیا ہے اچھا وہ جو ٹرسٹ ہے نا وہ ابھی تک جو ہے وہ چیاریٹری ٹرسٹ کے طور پر ریجسٹر ہی نہیں ہے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے عدالت میں اسلام آدائی کوٹ میں اگر چیاریٹری ٹرسٹ نہیں ہے وہ تو آپ چیاریٹری وصول کیسے کر سکتے ہیں دو نمبری ایک اور دوسری دو نمبری جو ہے یہ گولہ سا نورنگ زیر صاحب جو ہے انہوں نے جب پوچھا پیشلے دنوں کہ جناب وہ کیا ریجسٹر ٹرسٹ ہے چیاریٹری ریجسٹر چیاریٹری ٹرسٹ کے طور پر تو یہ انہوں نے کہا جناب جی ان کا نہیں پائی جان اور بے رکول کیس چل رہا اور تو ریجسٹر ہی نہیں پھر ٹرسٹ کیسے ہو گیا پیسے کیسے ذلفی بخاری کے نام کیوں ٹرانسفر کی گئی ملک ریاض نے پہلے ذلفی بخاری یعنی بہریہ ٹون نے پہلے ذلفی بخاری کو دی اور پھر ذلفی بخاری نے الکادر ٹرسٹ کو دیا اور الکادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کے طور پر جو ہے وہ بشرا بیگم کے دسکت ہیں پہلے اس ٹرسٹ میں چار لوگ تھے عمران بشرا ذلفی بخاری اور بابا روان بعد میں بابا روان و ذلفی بخاری نکل گئے دونوں اس ٹرسٹ میں رہ گئے اور پھر وہ کون سب ذریعہ دم ہے ملک کا جو ٹرسٹ چلا کے پیسے کٹھے کر رہے ہیں بات تو کرتے ہیں ریاستے مدینہ کی ریاستے مدینہ میں تو کوئی حکمران کاروبار نہیں کر سکتا تھا حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جب وہ خلیفہ بنے تو دوسرے دن اپنا کاروبار کرنے کے لئے چال پڑے تو انہیں منع کر دیا گیا نہیں آپ کپڑے کا کاروبار ہے جو آپ کا جو بھی کاروبار ہے یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ خلیفہ ہیں حکمران ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کی مرضی کا باؤ بھی دے دیں گے آپ کو خوش کرنے کے لئے یہ نہیں ہم آپ کو وظیفہ دیں گے آپ کی تنخواہ مکرن کر رہتے ہیں لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ خان صاحب یہ ٹرسٹ بنا کے پیسے کٹھے گا رشوت دے رہے تھے اب دیکھیں نیب کی عدالت سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا قانونی پوزیشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور اس کیس کے جو حقائق ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیئے یہ معاملہ ویسے نیب عدالت تک رہنا نہیں ہے یہ اسلام وعدائی کورٹ میں بھی جانا ہے اور پھر سپریم کورٹ تک بھی جانا ہے دیکھیں آگے کیا بنتا ہے آپ دیجئے مجھے اجازت انشاءالدوارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ